اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے اس زمن میں آپ سے میں نے کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی امام باقر رحمت اللہ علیہ کی ملاقات یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری ملاقات ہے اس کو ایک درس میں ہم کور کریں گے بے شک یہ درس اتنا طویل نہیں ہوگا جتنے باقی دروس تھے لیکن ایک درس ان دونوں کی ملاقات کا بنتا ہے تاکہ خاص بات ہو جائے اور ملاقات بھی بہت خاص ہیں تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ ہے یہ اولاد حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آگے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد سے ہیں تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے زمانے کے محدث ہیں فقی ہیں اور بڑے متقی ہیں اور ان سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کا جو تذکرہ ہے وہ مورخین نے لکھا ہے لکھتے ہیں کہ ایک بار امام ابو حنیفہ مدینے گئے تو امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ایک ساتھی نے تعارف کرایا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہے انہوں نے امام سے مخاطب ہو کر فرمایا ہاں تم ہی قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے ممانعت کرتے ہو انہوں نے نہایت عدب سے کہا کہ اللہ کی پناہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کرو پھر یہ جو دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے یہاں پیش کر دیتا ہوں امام ابو حنیفہ نے کہا کہ حضرت مرد ضعیف ہے یا عورت تو امام باقر نے کہا عورت تو امام ابو حنیفہ نے کہا وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا امام باقر نے کہا مرد کا تو امام ابو حنیفہ نے کہا اگر میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ وہ ضعیف ہیں اور ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے پھر پوچھا نماز ابزل ہے یا روزہ امام آخر نے فرمایا نماز تو امام ابو حنیفہ نے کہا اس اعتبار سے حائزہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ روزے کی حالانکہ میں روزے ہی کی قضا کا فتوہ دیتا ہوں تو یعنی کہ انہوں نے یہ دو مسائل جو آپ کے سامنے رکھے اس سے انہوں نے یہ بات پروف کی کہ اگر میں قیاس کے بنا پر معاملے کرتا تو یہ کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ ملے لیکن میں وہی بات کرتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہے اور اگر نماز کی امپورٹنس روزے سے زیادہ ہے تو بھئی اگر ایک عورت حائزہ ہے وہ نماز تو نہ لوٹائے اگر وہ جو حیث کے دنوں میں آتے ہیں لیکن حیث کے دنوں میں جو روزیں آئیں وہ لوٹانے ہوں گے تو اگر میں قیاس کی بنا پر بات کہتا تو پھر یہی کہتا کہ بھئی تم نمازوں کو لوٹاؤ کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہیں روزوں کا لوٹانا زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن میں بات وہی کہتا ہوں جو اللہ کے رسول نے کی ہے تو جب امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو امام باقر اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر پیشانی چومی حضرت ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادے کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر رہے اور فق و حدیث کے متعلق بہت سی نادر باتیں حاصل کی شیعہ و سنی دونوں نے تسلیم کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا زخیرہ حضرت ممدوح یعنی کہ امام باقر رحمت اللہ علیہ کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا امام صاحب نے ان کے فردند یعنی کہ حضرت جعفر صادق کی صحبت بھی حاصل کی فن حدیث کی تحصیل میں امام صاحب کو ایک بہت انچا مقام حاصل تھا کیونکہ ان کے شیوخ حدیث لا تعداد تھے ابو حفظ عمر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے کم از کم چار ہزار شیوخ سے حدیث کی روایت کی علامہ ذہبی نے تذکرت الحفاظ میں جہاں ان کے شیوخ کے نام شمار کیے ہیں وہیں آخر میں لکھ دیا ہے خلق کثیر